دوستو اگر آپ لوگ ڈراما سیریل رنگ محل سیزن ٹو کی مکمل کہانی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھیں سیزن ٹو کی شروعات رائت کی موت سے ہو جاتی ہے جس کے بعد ماپارہ کی شادی سالار سے کر دی جاتی ہیں اور ان دونوں کا ایک بیٹا ہوتا ہے اور وہ بڑا ہو کر دن با دن اپنی والدہ کے نقشہ قدم پر چلتا رہتا ہے وہ سالار کی طرح بہت ہی محنتی ہوتا ہے اور اپنی والدہ کی طرح بہت ہی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے دوسری طرف سوہل کی بیٹی بڑی ہوتی ہیں اور وہ انتہائی غربات میں اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں جبکہ دوسری طرف ماپارہ کا بیٹا بڑا ہو کر انیورسٹی جانا شروع کر دیتا ہے جیسے انیورسٹی جاتا ہے تو اس کا پہلے دن ایک ایسی لڑکی کے ساتھ انٹریکشن ہوتی ہے جو کہ بہت زیادہ معصوم اور خوبصورت ہوتی ہے اور وہ جب انیورسٹی میں داخل ہوتا ہے تو اسے علم ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک لڑکی بچوں کی ریگنگ کر رہی ہے اور وہ اسے بھی بلوا کر اس کی ریگنگ کرتی ہے اس کے بعد اسے بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ریگنگ کروا کر گھر جا کر بتاتا ہے کہ میری ریگنگ ہوئی ہے جس پر اس کے گھر والے اسے سمجھاتے ہیں کہ بیٹا اگر تم ہی انیورسٹی جار رہے ہو تو ایسے کام تو ہوں گے تمہیں ان چیزوں کا خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرنا ہوگا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ماپارہ کے بیٹے کو اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ وہ لڑکی جس نے اس کی ریگنگ کی تھی وہ بہتی شریب اور غریب گرانے سے تعلق رکھتی ہے اور وہ اس مقام پر صرف اور صرف اپنی محنت کی بلبوتے پر پہنچی ہے اور وہ انیورسٹی میں سکولرشپ پر پڑھ رہی ہے اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ اس کے دل میں اس لڑکی کے لئے عزت مزید بڑھ جاتی ہے اور جیسے وہ اس لڑکی کے بارے میں جاننا شروع کر دیتا ہے تو وہ اس لڑکی کے طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے دوستو آپ دیکھیں گے کہ لڑکی کو جب علم ہوتا ہے کہ وہ لڑکا اس میں انٹرسٹڈ ہے تو وہ پہلے ہی اسے منع کر دیتی ہے کیا کر تم میرے پیچھے لگ کر اپنا وقت برباد نہ کرو میں زیادہ دیر تک اسی انیورسٹی میں نہیں رہ سکتی کیونکہ میں اپنی مالی حالات کو جانتی ہوں مجھے پتہ ہے کہ میں زیادہ دیر تک اپنی پیس خود ادا نہیں کر پاؤں گی اس کے بعد آگے آپ دیکھیں گے کہ ماپارہ کے بیٹا اپنے اس دوست کے لئے اپنے باپ سے بات کرتا ہے اور اپنے پیکٹری میں ہی اسے نوکری دلوا دیتا ہے لیکن اس بات کا علم اس لڑکی کو نہیں ہوتا اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں کے درمیان دوستی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ دوستی پیار میں تبدیل ہو جاتی ہے اور جیسے ان دونوں کو ایک دوسرے کے پیلنگ کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنے گروانوں سے بات کرتے ہیں اس کے بعد جب ماپارہ اور سالار سوہل کے گھر رشتہ لینے جاتے ہیں تو انہیں علم ہوتا ہے کہ اس لڑکی کے باپ کا نام سوہل ہے اور یہ وہی سوہل ہے جس نے ماپارہ کے ساتھ بہتی بڑا دھوکہ کیا تھا حتیٰ کہ اس کی عزت پر بھی ہاتھ ڈالا تھا تو اس بات پر ماپارہ بہتی زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور وہ رشتے کی بات کو ادوری چوڑ کر واپس گھر آ جاتی ہیں اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ماپارہ کے بیٹھا اسے سوال کرتا ہے کہ آخر آپ رشتے کی بات کو کیوں نہیں کر رہی تو وہ خاموش رہتی ہے اور کوئی جواب نہیں دیتی اس کے بعد سالار اپنے بیٹھے کو سمجھاتا ہے کہ آپ کا رشتہ وہاں نہیں ہو سکتا تو اس کا بیٹھا سوال کرتا ہے کہ آخر کیوں نہیں ہو سکتا تو سالار اسے سمجھاتے ہیں کہ بیٹھا نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا اس میں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں تو دوستو اب آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ماپارہ کی بیٹے کی شادی سوہیل کی بیٹے کے ساتھ ہونی چاہیے یا نہیں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ظہار ضرور کریں ویڈیو کو لائکیں شیئر کرنا نہ بھولیے and thanks for watching